اسلام علیکم میرا نام احمد اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ کہ بہت سی جو ہے وہ خبریں گردش کر رہی تھی میڈیا میں ونکوئن بٹکوئن کے حوالے سے تو مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی ارجنٹ لی تاکہ جن لوگ کے دماغ میں کنفیشنز وغیرہ ہیں وہ جو ہے وہ دور ہو جائے بہت سے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھیو کہ ریسنٹی کے ونکوئن اور بٹکوئن کا بڑے پیمانے پر کاروبار ہو رہا ہے اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے گی اور اسٹریٹ بینکنس کو غیر کناؤنی اور یہ سب کچھ کر دیا ہے کرا دے دی گیا پہلی تو بات یہ کہ یہ اسی میڈیا اس کا کام ہے ایک ہاتھ ٹاپک کو پکڑ کے جو ہے وہ ایک میڈیا جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں میں اشتیال پھیلاتا ہے میرے خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریلائبر سورس نہیں ہوتا ریلائبر سورس آپ کے ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سب سے پہلے اگر وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے پریس ریلیز یا پھر نیوز جاری کرتے ہیں اب میں دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ تقریباً ہے چوبیس آگست کی ہے ویڈیو اور میں اب آپ کو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ویب سائٹ پہ لے کے جاتا ہوں جو کہ ایف آئی اے ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے ہے آپ اس کو دیکھ رہوں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ نہ بٹکوئن نہ ون کوئن نہ کسی کا بھی جو ہے وہ یہ کہلو کہ ذکر موجود نہیں ہے اور چوبیس ان کی جو پریس ریلیز موجود ہے وہ یہ ہے تاج کلونے میں چھاپا انسانی سمگلر گرفتار تو ایف آئی اے نے تو کہیں بھی جو ہے وہ یہ کہلو کہ یہ اظہار نہیں کر رہا کہ بھئی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں جبکہ ایف آئی اے کام کرنے کے بعد یہ کام کرنے سے پہلے یہ بتاتا ضرور ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کر لیا ہے یہ کر رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا پر ایکشن لیں گے پہلے بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو کہ اگر پریس ریلیز میں بھی دیکھیں گے اف آئی اے کہ تو وہ دو آزار چودہ تک اپ ڈیٹ ہوا وہ انہوں نے اپنے سارے جتنے میں ہیں ادارے اس کے وہ سارے چیزے لکھی ہوئی ہیں اب سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اگر آپ پریس ریلیز پہ جائیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی یہ نہیں دکھے گا کہ بٹکوائن اور ون کوئن اللیگل سکیم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے جو بھی جو انہوں نے بات کری ہے کہ اس کو اللیگل قرار دی جگہ ہے اگر آپ اس کو نیچے تک دیکھیں گے تو آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ یہ نہیں دکھے گا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ون کوئن بٹکوائن کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کریئے اور پھر رولز اور ریگولیشن کی بات کریئے دیکھیں ویورز پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسے دنیا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگ چیزوں کو سمجھنی کوشش نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ بٹکوائن کے اوپر یا ون کوئن کے اوپر جو ہے چلو بٹکوائن لیتے ہیں بٹکوائن ابھی اپن مارکٹ میں تو بٹکوائن کے اوپر مطلب اس کو سٹاپ کیسے کرے گی نا اس کا آرنر ہے ٹھیک ہے بٹکوائن اگر آپ پڑھیں گے بٹکوائن is a worldwide cryptocurrency digital payment system اور it was announced by unknown programmer تو ایک unknown بندوں سے ہوا ہے ایک پروگرام جنریٹ ہوا ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کریں گے ہم لوگ کاروائی کریں گے تو کس کو پکڑیں گے بھائی نہ ان کا آفیس ہے نہ منیجمنٹ ہے نہ ان کے ایکسچینجز موجود ہے تو پکڑو گے اس کو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ون کوئن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ون کوئن education package sale کر رہی ہے بھائی ون کوئن education package دے رہی ہے اور آپ کو ایک opportunity دے رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو آپ کو education package کے ساتھ ایک token system ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ mine کر کے اپنی cryptocurrency یا coin بنا سکتے ہیں جس کو cryptocurrency یا digital coin بھی کہتے ہیں تو آنے والے وقتوں میں جب یہ 2018 میں open market میں آئے گی تو جو آپ نے education package لیا ہوگا آپ اس کے level کے مطابق جو ہے وہ اپنی education حاصل کر کے trade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو buy اور sale کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ directly cryptocurrency نہیں بیچی جاری یہ education package ہے جس کے ذریعے آپ کو education دی جاری ہے cryptocurrency کے حوالے سے finance کے حوالے سے اور forest کے حوالے سے plus اس کے اندر پھر اتنے سارے courses ہیں جس کے اندر ساتھ ساتھ level ہیں وہ موجود ہیں تو اس کے ساتھ تقریب 32 لاکھ member موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جتنی ہی ساری ہیں leadership ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے سارا کچھ mention کیا تھا کہ ہمارے offices میں موجود ہیں دبائی میں office موجود ہیں ویٹنام ہو گیا اور ہانگ کاؤں ہو گیا ادھر ہمارے office میں موجود ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس leadership موجود ہیں اگر کسی بھی government ادارے کو اگر مطلب کچھ چاہی ہوتا ہے یا investigate کرنا چاہے تو تو ہم سے رابطہ کر کے کر سکتی ہے اور ہم پورا educate کر سکتے کہ بھائی ہم یہ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے education package ہیں اور آپ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جیب کے مطابق جتنا بھی آپ کو suitable لگتا ہے تو آپ وہ package لے کر education حاصل کر کے جب 2018 میں open market میں جائے گی تب یہ crypto currency trade ہوگی trade ہونے کے بعد آپ اس سے جو ہے وہ جتنی education حاصل کی ہے وہ اس کو آپ implement کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ دوسری سی بات یہ کہ bitcoin جو ہے وہ ایک legal tender نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ let's suppose bitcoin اگر میں first person اور second person کو bitcoin دیتا ہوں اور وہ مجھے good and services نہیں دیتا تو definitely اس کی ذمہ دار government of Pakistan نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم میں پی کے آر یعنی روپیز میں اس سے کوئی good and services لیتا ہوں یعنی کہ کوئی چیز خریدتا ہوں اگر وہ مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کی ذمہ دار government of Pakistan نہیں ہے ٹھیک ہے government of Pakistan اس کے ذمہ دار ہے کہ جو آپ کے ساتھ legal agreement ہوا ہو یا پھر یہ کہہ لو کہ وہ چیز جو ہے آپ کے پاس اس کی authentication ہو کہ ہاں بھائی میں نے اس کو یہ چیز دیتی اس کے بدلے مجھے یہ چیز دینی تھی ٹھیک ہے second thing یہ بات ہو گئے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری government cryptocurrency کے حوالے سے کوئی law بنایا ہوا ہے دیکھیں cryptocurrency کے حوالے سے کوئی law نہیں بنایا electronic money کے حوالے سے بنایا ہے just like easy پیسہ ہو گیا you پیسہ اس کے حوالے سے بنایا ہے law وہ میں ابھی آپ کو آنے والی ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ تو کیا ہماری government اور پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی law بنایا جبکہ USA پوری دنیا جو ہے وہ اس کو اوپر law بنا چکی ہے اس کو جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ illegal کر چکی ہے اگر آپ گوگل پہ جائیں گے تو گوگل پہ جا کے اگر آپ لکھیں گے بٹکوائن ایکسپ بٹکوائن ٹریٹیڈ ایزال لیگل کرنسی بٹکوائن ٹریٹیڈ لیگل کرنسی ان جاپان ٹھیک ہے کرنسی ان جاپان تو جاپان نے اس کو جو ہے وہ کرنسی ایزا کرنسی اس کو ایکسپ کیا ہوا ہے دیکھیں جاپان ایکسپ بٹکوائن ایزا لیگل پیمنٹ میتھڈ تو ہم جاپنیز سے مطلب پیچھے کیوں جاپنیز کی ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں سب کچھ یہ کہہ لو گاڑیاں سے لے کے ہر چیز یوز کرتے ہیں اور جاپنیز پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ اپنا پورا لے کر آرہا ہے بٹکوائن میں اور اس کو ایکسپ کرتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ لو کہ ایک دنیا کے ایک آخری کونے میں جو ہمیں اب چیز بتایا جا رہی ہے تو ہم اس کو مطلب یہ کہہ لو کہ پوزیٹیف ایکسپیکٹ نہیں دیکھ رہے ہیں نیگٹیف ایکسپیکٹ دیکھ رہے ہیں تو جاپن نے اس کو جو ہے وہ لیگل کرنسی کرا دیا اور وہ لیگل کرنسی سے اس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر پلس یہ کہ اگر ایف ای اے ہو گئی یا پھر یہ کہہ لو کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ کس لوگ کے تحت کاروائی کریں گے بھائی آپ مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ اس نہ ہماری کپٹو کرنسی کے حوالے سے لاؤ کوئی موجود ہے تو کاروائی تو تب ہوتی نہیں ہے جب لاؤ موجود ہے جب لاؤ ہی موجود نہیں ہے تو پھر کاروائی کس کے تحت ہوگی ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پاکستان کی الیکٹرونک منی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا یہ کہلو کہ اس کی جو ہے وہ شک موجود ہے چیپٹر تھری الیکٹرونک منی اگر آپ وہاں سے جا کے دیکھیں گے دوہزا سات دوہزا سات کا ایکڈ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ٹونٹی فور شکیس کی تو اگر آپ دیکھیں دیں ایک اپلیک اپلیکنٹ ڈیٹ وانس تو بیکم این الیکٹرونک منی انسٹیوشن شیل سمیٹ آئی این اپلیکیشن ٹو دہ سٹیٹ بینک فور دہ آ فور ایشو آ لیسنس ٹو پرفارم الیکٹرونک منی ایکٹیوٹی پہلی بات تو یہ آپ یہ جوائن رکھے گا اس لوگ کو اب میں آپ کو بیٹکوائن پہ لکھے پر انڈر دا نیم آف ساتوشی ناکم بوٹو بیٹکوائن نے کس کو بیٹکوائن کس نے جنریٹ کیا ہے کہاں جنریٹ ہوئے کدھر جنریٹ ہوئے کس کا کیا ہے بیک گراؤن کچھ بھی نہیں پتا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس لوگ کے تحت لوں الیکٹرونک منی تو بیٹکوائن آگے یہاں پر ریجسٹرڈ اور آہ بیٹکوائن کو تکام ہی کہ وہ ڈی سینٹرلائز ہوتی ہے وہ کسی ملک اندر نہیں آتی جیسے کہ آپ نے یہ دکھا سنس دا سسٹم ورک ویڈاوڈا سینسل آہ سینٹرل ریسپولٹی اور آہ سینگل ایڈمیسٹریٹر تو ایڈمیسٹریٹر کا کسی اندر نہیں آتی تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر آؤ اور ہم تمہیں یہ کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کرنسی کا یہ تو پھر سب سٹیٹ بینک اس کو کھا جائے گا اس طرح سے تو ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہونی چاہیے بینک کے ہاتھ میں پاور نہیں ہونی چاہیے تو اگر یہ اس کو واقعی میں بھی یہ کہ لو سٹیٹ بینک سے ریسٹر کروا دی جائے تو پھر تو یہ کہ لو ستیاں نہ سو جائے گا اس کا آہ کیونکہ یہ تو پھر بینک تو اس کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ ہم تو بینکس کے اگینس کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ بینکس ٹرانزیکشن فیز سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ ایکسٹر چیزیں مارک اپ کر رہے ہیں ہم پہ اور ہمارے پیسے سے پیسہ بنا رہے تو ہم نے فیچر میں جو ہے وہ یہ کہ لو کہ ہمارے پاور جو ہمارے موبائل میں ہونی چاہیے اور ہم اپنے پوری دنیا میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینئے باٹرلیس ٹرانزیکشن تو بیٹکوائن ہو گیا جو بھی کرپٹو کرنسی ان کا مین مقصد دیئی ہے پہلی تو یہ چیز ہو گئے اب ہم میں دوسری چیز اگر اٹھا کے لکھاتا ہوں دیکھیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ابھی ہم جو ہے وہ الیکٹرونک منی تو نہیں ہے ہم ابھی یہ ایڈوکیشن پیکج بائی کر رہے ہیں اور اسے چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہ لو کہ ہم ایڈوکیشن بائی کر کے جو ہے جتنا بھی ہم لیول پہ جاتے ہیں ہر ایڈوکیشن پیکج کا الگ الگ لیول ہوتا ہے تو ہم جس لیول کے پیکج کھریتا ہوں اس لیول تک جا کر اس کی ساری ایڈوکیشن لے کے پھر جب دوہز اٹھارہ میں یہ اوپن مارکٹ میں جائے گی تب جا کے ٹریٹ کریں گے تب آپ جا کے بول سکتے کہ ہاں بھئی یہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آنی چاہیے کیونکہ اوپن مارکٹ میں اس کا نظر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو ڈیفنٹی یہ تو اس لوگ کے تحت تو بالکل بھی لیگل نہیں ہے تو یہ جو ہے وہ ڈیفنٹی ورک کری گے اور آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ون لائف ون کوئن ہوگا چاہیے بٹکوئن ہوگا چاہیے کوئی بھی کیپٹو کرنسی ہوگی دیکھیں ون کوئن جو ہے وہ ابھی مارکٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جتنی بھی بٹکوئن ہے یا دوہزار سے زیادہ کیپٹو کرنسی اوپن مارکٹ میں اگر کل کوئی قانون بناتا ہے پاکستان کیپٹو کرنسی کے حوالے سے تو ڈیفنٹی ان کا ایمپلیمنٹ اس پہ ہوگا جو اوپن مارکٹ میں تو اوپن مارکٹ میں تو بٹکوئن ہو رہی ساری چیزیں اور میں نے ایک آپ کو دکھا دی دوہزار ساتھ کا تو دوہزار ساتھ کا تو ایک جو ہے وہ بالکل یہ کہلو کہ ردی کے برابر ہے ان کو مطلب چینج کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جو پوری دنیا جو چائنا چائنا کی گورنمنٹ اس کو لیگل کرنسی قرار دے دی گیا that's mean آپ کو اپنے رول چینج کرنے چاہیں گے ٹھیک ہے اور دیفنٹی جب بھی وہ کیپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستان کو اگر لاؤ بناتا ہے تو پھر اسی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگی جو کہ اوپن مارکٹ میں موجود ہے اور پھر ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم جو ہے وہ اس جو جو اگر ہم میں خامیہ ہیں اس کو درست کر لیں ورنہ تو ہمارے اندر کوئی خامی میرے نہیں ہے one koin میں kyc موجود ہے میرے آپ کو دکھا دیتا ہوں one koin میں kyc موجود ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے اندر e ml موجود ہے یعنی کہ انٹی منی لانڈرنگ سسٹم موجود ہے اور آپ اس کے اندر منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آی ای ای ایم ایل پالیسی اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس کے اندر جس جس میں ای ای ایم ایل beltsی موجود ہوتا درس میں اس کے اندر کیوائیسی بھی ہوتا ہے کیوائیسی جو ہوتا ہے آپ کو اپنے پاپر ڈاکومنٹیشن جمع کروانے پڑتے ہیں جب جا کے آپ کی ٹرانزیکشن شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ ہم یہ کہہ لو کہ ٹرانزیکشن کریں گے جب یہ اوپن مارکٹ میں جائے گی تو ہم لوگ لیکل کرنسی کرار کرائیں گے کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ایکسس چاہیے ہوگا تو ہمارے پاس کیوائیسی موجود دوگا جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ ٹرانزیکشن دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی اگر ایسا کر بھی رہا تو اس کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میری سارے جتنی میں ون لائف ہیں ون کوئن کے جتنی میں میمبرز ہیں ان کو یہی دعوت فکر ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈرے نہیں یہ بہت لیگل بزنس ہے اور اس کے حوالے سے یہ بہت اوپر جانے والا ہے اور ابھی ریسنٹی اپ ڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی سی پی سے جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ ایک اندیا مل گیا ہے یا پھر آپ یہ کہہ لو کہ ہمیں جو ہے وہ ایک پورا سیٹرکیٹ ملے آئے کہ کمپنی ریجسٹریشن ہماری ہو چکی ہے ون لائف کی ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کہہ لو کہ ایک پروبیشن پیریٹ بھی دیئے گیا اس کے اندر ہم پوری پراپر یہ کہہ لو کہ پوری اپنی کمپنی کی جتنی بھی ساری ہیں یہ کہلے پراپر ڈاکومنٹیشن وہ بھی جمع کروائیں گے اور پھر یہ جو ہے اپنی حساب سے بھی جو ہے اپنے ایک کے تحاد سے بھی ایک کے تحت بھی جو ہے وہ یہ انویسٹیگیشن کرے گی کہ ہمارے جو جتنی بھی ون لائف نیٹورک ہے یہ کام کر رہے اور یہ کیا کر رہے مارکٹ میں کس طریقے سے کام کر رہے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے یا نہیں کر رہا جو انہوں نے بتایا یہ آیا یہ وہ کمپنی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی تو یہ ہمارے پاس اسے سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشنر پاکستان سے ہماری ون لائف کمپنی ون لائف نیٹورک لیمیٹڈ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کہلو کہ ریجسٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوسری بات ہمارے پاس یہ کہ ہمارے پاس دی ایس اے ڈائریک سیلنگ اسوسی ایشن آف پاکستان اس کا سرٹیفیکیٹ موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کچھ بات رہ نہیں جاتی کہ ہماری کمپنی بھی اب ریجسٹر ہو چکے ون لائف جو ہے وہ اسے سی پی یعنی سیکیورٹی کمیشن آف سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پر ریجسٹر ہے اور ڈائریک سیلنگ اسوسی ایشن آف پاکستان پر ریجسٹر ہے تو دی ایس مین یہ ہمارے پاس کی پوائنٹ موجود ہیں کل کو جو ہے وہ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو ہمارے پاس یہ پورا پروو ہوگا اور ہمارے پاس پورا بیک اپ موجود ہے تو ڈائفنٹی آنے والے وقتوں میں ہم نے یہ کام کر رہے تو یہ ہمیں بہت بینفیٹ دے گا تو تب تک کے لیے آہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پر فوکس کریں کمپنی بہت آگے جانے والی ہے اور ڈرے مت بے شک ہم لوگ بینکنگ سسٹم کے اگنس کھڑے ہو رہے ہیں تو ڈائفنٹی وہ لوگ تو یہ ریومر پھیلائیں گی لیکن اگر آپ اس طریقے سے یہ کہ لو کہ ڈڑتے چلے آئیں گے تو ہم لوگ مقابلہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم وہی وقت دوبارہ واپس لے کر آ رہے ہیں گورڈ والا سسٹم کے پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے بینک کے پاس نہیں ہونی چاہیے اور ہم جتنی بھی ٹرانزیکشن کریں گے وہ بالکل فری ہونی چاہیے اور یہ کہ لو کہ ہم بارڈرلس ٹرانزیکشن کر سکے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ